اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین عزرات ڈاکٹر آسف اظہار آپ کے ساتھ خواتین عزرات آج کل کسی بھی سپیشلیٹی کے ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں یعنی کسی کو اگر ارتوپیڈک پرابلم ہوتی ہے اور وہ جاتے ہیں جی ارتوپیڈک سرجن کے پاس وہاں سے لے کے جو دوائیاں آ رہے ہوتی ہیں ان میں ان کو ایک خاص قسم کی دوائی لکھی ہوتی ہے کہ یہ پٹھوں کی مضبوطی کی دوائی ہے اسی طرح اگرہ فیزیشن کے پاس جاتے ہیں یا جو ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں وہ فیزیشن کے پاس یا انڈوکرانالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں نیوروپتی کی ان کو پرابلم ہوتی ہے تو ایک خاص قسم کی دوائی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے نرفس کے لیے بہترین ہے کبھی ایک بار جو انیمک پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں خون کی کمی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں خاص قسم کی دوائی کہ یہ جی آپ خون پیدا کرے گی تو کونسی ایسی میجک دوائی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو ان سب چیزوں میں کام کرتی ہے آج بات کرتے ہیں میکو بالمین کے حوالے سے یعنی وائٹمین بی ٹویلو کے حوالے سے خواتین نظرات میکو بالمین یعنی وائٹمین بی ٹویلو جو ہے بنیادی طور پر اس کے فنکشنز کیا ہیں وائٹمین بی ٹویلو کا بنیادی فنکشن جو ہے وہ مختلف سیلز میں جہاں پر ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر ان کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر سیل کے لئے ڈی این اے بننا جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے میکو بالمین جو ہے ڈی این اے بننے کا جو عمل ہے اس میں بہت سے سٹیپس پر یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ انزائم کا کام بھی دیتا ہے اس کے لئے جو ہے سبسٹریٹ کا کام بھی دیتا ہے یعنی آپ کا ڈی این اے بننے کا عمل جو ہے ان کو انہینس کرتا ہے تو اب اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا عمل دخل مختلف قسم کے سیلز پر ہو سکتا ہے جن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جی بلڈ سیلز جو کہ ہمارے بدن میں بہت زیادہ تعداد میں بنتے ہیں مسلسل بن رہے ہوتے ہیں مسلسل ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہو رہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے تو جس طرح بلڈ کے لئے بلڈ سیلز بننے کے لئے آر بی سیز بننے کے لئے آپ کو آئرن چاہیے ہوتا ہے آپ کو فولک ایسٹ چاہیے ہوتا ہے اسی طرح ان سیلز کا جو ڈی این اے بننے کا عمل ہے اس کے لئے آپ کو وائٹمین بی ٹویلو بھی چاہیے ہوتا ہے سو جن لوگوں میں وائٹمین بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی ہو جائے ان میں انیمیا ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات وائٹمین بی ٹویلو کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے کیونکہ جب آپ یہ گرین ویجیٹیبلز اور ان ساری چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ میٹ وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ جو ہے تو فریش سبزیوں کا استعمال فروٹس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں سو آپ کی باڈی میں وائٹمین بی ٹویلو جو ہے وہ کبھی کمی کی طرف نہیں جاتا لیکن وہ لوگ جو کہ میدے کے مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں وائٹمین بی ٹویلو کی جو ایبزاربشن ہے فوڈ سے وہ کم ہو جاتی ہے سو اس وجہ سے اس کو پرنیشیس انیمیا کہا جاتا ہے یعنی جو آپ کے میدے کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے ایبزاربشن کم ہوئی اور آپ کی باڈی میں جو ہے تو وائٹمین بی ٹویلو کی کمی آ گئی آپ پرنیشیس انیمیا کا شکار ہو گئے اور یہ جو ہے تو پرنیشیس انیمیا یہ صرف اور صرف پھر وائٹمین بی ٹویلو ریپلیسمنٹ کے ساتھ ہی ٹھیک ہوتا ہے یعنی آپ اگر بہت زیادہ آئرن کا استعمال کرائیں بہت زیادہ فالک ایسٹ کا استعمال کرائیں سو اس میں جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہو اس کے لئے یقینی طور پہ آپ کو وائٹمین بی ٹویلو ہی ریپلیس کرنا پڑے گا تو آپ کا پرنیشیس انیمیا ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ وائٹمین بی ٹویلو جو ہے تقریبا ہر سیل میں اس کا عمل دخل ہے سو جو آپ کے نیورونز ہیں جو آپ کے نروز ہیں ان کے اراؤن جو شیت بنتی ہے جو مایلین شیت بنتی ہے اس کی پروڈکشن میں بھی وائٹمین بی ٹویلو کا بہت زیادہ عمل دخل ہے سو جب آپ کو نیوروپتی ہوتی ہے اکثر اوقات نیوروپتی جو ہوتی ہے ڈائیبیٹیز کی وجہ سے مختلف قسم کے مسائل کی وجہ سے یا جو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں اس وجہ سے نیوروپتی ہوتی ہے جو آپ کی نروز کی مایلین شیت ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے یعنی اس کی کورنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وائٹمین بی ٹویلو یا میکو بالمین کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ اس کی جو مایلین شیت آپ کی نروز کی ہے اور آپ کے نیورونز کی ہے وہ برقرار رہے تو اس کے ساتھ آپ کے نروز آپ کا نیورونز آپ کا سپائنل کارڈ آپ کا برین یہ سب کچھ جو ہے یہ صحت مند رہتا ہے یعنی آپ کا سینٹرل اور پریفلن نروز سسٹم یہ صحت مند رہتا ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے مسلز کے جو سیلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے جو بلڈز یعنی شریان ہوتی ہیں خون کی ان میں ہوموسسٹین نیوریا کی وجہ سے جو ہوموسسٹین لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے پلیکس بن جاتے ہیں اور جو انڈو تیلیم ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے سو آپ کو مختلف قسم کے شریانوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں ایتورسکلیروسس وغیرہ ہو جاتا ہے سو ارس سے بچاؤ کے لیے بھی جو وائٹمن بی ٹویلو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وائٹمن بی ٹویلو جو ہے جو آپ کی نارمل باڈی فنکشننگ ہے تقریباً ہر ایک چیز میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے سو آپ وائٹمن بی ٹویلو کا استعمال مختلف قسم کی چیزوں میں کر سکتے ہیں لیکن اس کے بڑے انڈکیشنز جو تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیوروپتی میں اس کا استعمال ہوتا ہے انیمیا میں اس کا استعمال ہوتا ہے ہوموسیسٹینیوریا میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کئی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس طرح میں نے ذکر کی کہ آرٹوپیڈک سرجن کے پاس جاتے ہیں آپ کے پٹھوں کی کمزوری ہے آپ کو وائٹمن بی ٹویلو دے سکتا ہے لیکن جو اور انیمیاز ہوتے ہیں ان میں وائٹمن بی ٹویلو کے ساتھ آپ کو فالک ایسڈ اور آئرن کا استعمال بھی کرانا چاہیے اور جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتے ہیں وہ وائٹمن بی ٹویلو کو رسپونڈ نہیں کرتے اس میں آپ نے آئرن ضرور یوز کرانا ہوتا ہے اپنے پیشنٹ کو سو انیمیا کی جو پکچر ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی کاؤز کا پتہ کرنا ہے کہ انیمیا کس وجہ سے ہے اور اگر وہ وائٹمن بی ٹویلو کی ویسے ہو تو ہی آپ وائٹمن بی ٹویلو کا استعمال کرا سکتے ہیں پتی نظر کچھ نیوروپتیز ایسی ہوتی ہیں جن میں نہ صرف وائٹمن بی ٹویلو بلکہ فالک ایسڈ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے سو وائٹمن بی ٹویلو فالک ایسڈ اور آئرن کی سپلیمنٹیشن اگر کمبائن لی آپ استعمال کرائیں سو اس سے بہت سے فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ وائٹمن بی ٹویلو یہ کون سے مریض استعمال نہیں کر سکتے وائٹمن بی ٹویلو کا استعمال وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کو وائٹمن بی ٹویلو کے کنٹینٹ یعنی میکوبال مین سے ہائپر سینسٹیویٹی ہو اور وہ اس کو الیرژک ہو اس کے علاوہ خواتینوں حضرات کچھ نیوروپتیز ایسی ہیں جو آٹو امیون نیوروپتیز ہیں کہ ان میں آپ وائٹمن بی ٹویلو کا استعمال الون نہیں کرا سکتے آپ کو اس کے ساتھ folic acid ضرور ایٹ کرنا ہوتا ہے جو neuropathies ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو جاننا ہے proper diagnosis کرنی ہے اور proper diagnosis کے بعد ہی آپ vitamin b12 کا استعمال کرا سکتے ہیں vitamin b12 جو ہے وہ عام لوگ جو کہ ان کو کوئی میدے کے مسائل نہیں ہے وہ fit ہے وہ exercise کر سکتے ہیں وہ diet ان کی اچھی ہے وہ green vegetables اور fruits کا استعمال کر سکتے ہیں تو ان لوگوں میں vitamin b12 کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ جو ہیں تو اپنے dietary اس سے بھی vitamin b12 بھرپور طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو کسی supplementation کی ضرورت نہیں پڑتی chronic diseases کا جو شکار ہوں خصوصا chronic liver disease کا جو لوگ شکار ہوں وہ vitamin b12 یعنی میکو بالامین کا injectable کا استعمال ہرگز نہ کریں یہ ان میں contra indicated ہے اس کے ساتھ ساتھ bleeding diet diseases کے جو patient ہے جن میں ہیموفیلیا وغیرہ کے لوگ ہو گئے یا وہ لوگ جو اور دوائیاں استعمال کر رہے ہیں جن میں probenicid ہے جن میں وارفرین وغیرہ ہے ان دوائیوں کا اگر استعمال کر رہے ہیں تو ان میں بھی جو vitamin b12 injectable آپ provide کرتے ہیں اپنے patient کو وہ contra indicated ہے یہ ہرگز نہ کیجئے گا اس کے علاوہ خواتین وزرات لیبرز disease ایک بیماری ہے جس میں vitamin b12 cut uncontra indicated ہے لیبرز disease کے جو لوگ شکار ہیں وہ اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے اب آتے ہیں اس کی interactions کی طرف جو لوگ کلورم فینی کول کا اگر وہ استعمال کر رہے ہیں یہ استعمال نہ کیا کریں اس کے ساتھ proton pump inhibitors جو ہیں اس کے ساتھ اگر آپ میکو بالامین اورل دیتے ہیں تو اس کی absorption کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ الکوہلک ہیں وہ اگر vitamin b12 کا استعمال کرتے ہیں میکو بالامین کا استعمال کرتے ہیں الکوہل جو ہے وہ اس کی efficacy کو کم کر دیتا ہے سو جو لوگ الکوہلک ہیں اس میں بھی یہ drug interaction کرتی ہے اور الکوہلک میں اس کا خاطر خواہل result نہیں آتا کولچسین جو لوگ استعمال کرتے ہیں گاؤٹ کے لیے وہ لوگ بھی اس کا استعمال اگر کریں تو effective نہیں ہوتا ان کے لیے اور اس کے علاوہ خواتین و ذرات جو لوگ chronic kidney disease کا شکار ہوں وہ بھی اس کا استعمال جو ہے اس کی dose کو کم کر کے کیا کریں کیونکہ اس کی جو normal dose ہے وہ عام بندوں کے لیے اس طرح ہے chronic kidney disease کے patient کو اس سے half dose استعمال کرنی ہے اور اگر وہ diabetic nephropathy کا شکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیوراپتی کا بھی شکار ہیں تو ان میں آپ کو dose adjust کر کے آپ کو vitamin b12 دینا پڑتا ہے اگر اس کے حوالے سے بات کریں کہ یہ pregnancy or lactation میں safe ہے یا نہیں تو یہ بالکل ایک safe drug ہے pregnancy or lactation میں تو آپ اس کا استعمال کرا سکتے ہیں لیکن جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اس کا استعمال بڑا injudiciously ہو رہا ہے اور جس بھی کمزوری کے ساتھ لوگ آتے ہیں ان میں اکثر اوقات جی کہا جاتا ہے کہ یہ جی کوبالمین کے injection ہے میکوبالمین کے injection ہے یا vitamin کے injection ہے یہ آپ لگا دیں تو آپ کو فرق پڑے گا تو اس قسم کی practice جو ہے اس کو ہمیں discourage کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے only for those patients جن کے لئے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو vitamin b12 deficiency ہو سکتی ہے اور ان سے injectable vitamin b12 سے یا oral vitamin b12 سے ان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو آپ ان کو prescribe کر سکتے ہیں otherwise جو ہیں تو ایک تو self medication نہیں کرنی اور دوسری بات یہ ہے کہ irrationally کسی کو اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو یہ دوائیاں استعمال نہیں کرانی خواتین وزرات امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات جو ہیں آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہوں گی اور اگر آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے تو like کا button دبا کے اس کو share ضرور کیجئے تاکہ اور لوگ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندباد